اور اب خبر آپ کو بتاتے ہیں مہراشر سے کیا مہراشر میں گور اکشک کی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ آخر کیسے ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کی ایک بھیڑ گور اکشک اور پولیس والوں کو پیٹنے لگتی ہے؟ حیران کرنے والی یہ خبر مومبئی کے پاس کے نالا سپارا کی ہے جہاں پال گھر پارٹ ٹو ہو سکتا تھا یہ واردات 18 اکٹوبر کی ہے جب گور اکشک راجیش پال اور تین پولیس کلمیوں کو قریب ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کی بھیڑ نے گھیڑ لیا اور ان پر حملہ کر دیا گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دوران پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اس سمبلے میں گور اکشک راجیش پال گمبھی روپ سے غائل ہو گئے ہیں جو اس وقت اسپتال میں ہیں ان کا آروپ ہے کہ نالا سپارا کے باجہ مولا علاقے گور تسکری کے آروپیوں اور دو سو لوگوں کی بھیڑ نے ان پر حملہ کر دیا پولیس نے اس کیس میں جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں تین لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے ایک ہے مجاہد دوسرا ہے موسیٰ فوجی اور تیسرا ہے شوکت ان کے علاقے اور کئی سارے لوگوں کے اگیات لوگوں کے نام درج ہیں اب تک چودہ لوگ اس پورے معاملے میں گرفتار ہو چکے ہیں جس گوونش کی تسکری کو لے کر پوری واردات ہوئی اسے تھانے میں رکھا گیا اور پھر گوشالہ میں شفٹ کر دیا گیا نالا سپارہ تھانے میں بجرنگ دل کے کارکرتا نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو پوری کہانی کو بیان کرتا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں ایک رات کو ہمارے گو رکھ ساگ اینیمال ویل فیر اوپی سر راجے سپال کے اوپر دیڑ سو دو سو کے جن کے آس پاس حملہ کیا اور جو بیل اور بچھڑے کے لیے اے سب لپڑا بڑا اور مارا گیا تین پولیس کے سامنے تین پولیس تھے اور ہڈی گراؤنڈ وازا مولا میں کسایو دوارہ دیڑ سو سے دو سو جن کے آس پاس جان لیوہ حملہ کیا گیا اور ایک ہڈی کے اندر نیچے تھوڑا سا فیکچر آیا ہے تو میں نالا سوپارا وازای پولیس ٹیشن میں ہوں اور یہ سب بیل اور بچھڑا لے کے ابھی گو سالہ میں ہم جمع کرنے کو جا رہے ہیں میں نالا سوپارا وازای پولیس ٹیشن میں ہوں ہنڈیا ٹی وی کی ٹیم صبح سے ہی نالا سوپارا کی گراؤنڈ زیرو پر ہے اور گور اکشک پر جان لیوہ حملے کی پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہمارے ریپورٹر دینیش ماریا نے اسپطال میں بھرتے ہی گھائل گور اکشک راجیش پال سے بات کی آپ بھی اٹھار اکٹوبر کی پوری آپ بیتی سنیے سلام کو پانچ وی میں جب پتہ چلا کہ یہ وازا مولا نالا سوپارا پرسیو جو پورا کسایو کا اڈڈا ہے وہاں پہ تین سے چار سلوٹرہ ہوس چلے روپ سے وہاں پہ ایک بیاد اور بچے کو کٹنگ کرنے کے لئے لائے گیا ہے تو میں نے اس کی سوچنا ترونت نالا سوپارا پولیسٹر میں دینے کے لئے کال کیا لیکن نالا سوپارا پولیسٹر کا فون نہیں لگا تو میں نے اس کی سوچنا ترونت کنٹرل روم میں دے کنٹرل روم میں ہر آدھے گھنٹے پہ اپڈیٹ لینے کے بعد میں سام کو ساڑھے 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 کنٹرل روم سے مجھے بولا گیا ہے کہ ہمارے اے کنٹرل روم پولیسٹر بن گئے تھے وہاں پر لیکن آپ پہ گوچھ بھی نہیں ملے تو آپ ایک کام کہیں پولیسٹر میں جائے اور وہاں سے پولیسٹر پولیسٹر لے گئے آپ ساتھ میں جا کے دکھاؤ کہا پر ہے مجھے ٹھیک ہے تو میں پولیسٹر میں گیا وہاں پہ مجھے پولیسٹر بن گیا ہے کہ ہیڈ کنٹرل سر میلے ان کے ساتھ میں میں واجہ مولا میں گیا اور جب میں نے وہ بیال اور بچے دکھایا تو اس کے بعد میں سر نے وہاں پہ پوسٹاچ کرنا چاہلے گئے جیسے سر نے پوسٹاچ کرنا چاہلے گئے وہاں پہ قریبا 3040 لوگ کا باپ دریترے بڑھنے لگیا اور اور 1500-200 لوگ تک جمع ہو گیا پھر اس کے بعد میں ایک نے میرا رومال پکڑ کی پیچھے سے کچا اور کنٹینی ان کے مار دارو سٹارٹ ہو گئے اس میں کوئی کہاں سے مار رہا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہنڈیا ٹی وی ریپورٹر دنیش موڑے نالہ سوپارہ میں گراؤن سیرو پر پہنچے اور اس بات کی پڑھتال کی کہ 18 اکٹوبر کو کیا ہوا تھا اور اس وقت وہاں کیا حالات ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اس وقت ہمیں ممبی سے سٹے نالہ سوپارہ علاقے میں 18 اکٹوبر کی شام کو راجش پال نام کا ایک گوھرک شک ستانی پولیس کو فون کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس نالہ سوپارہ کے برہان چوک علاقے میں ایک بچڑے اور بیل کو دیکھا گیا ہے اور اگر وقت رہتے اس بچڑے اور بیل کو نہیں ریسکیو کیا گیا تب ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا ہو سکتی ہے اس جانکاری کے ملنے کے بعد ستانی پولیس یہاں پر پہنچتی ہے لیکن انہیں بچڑا اور بیل نہیں دکھائی دیتا اور اس کے بعد پھر ایک بار راجش پال کو لے کر تین کونسٹیبل نالہ سوپارہ پولیس ٹیشن کے یہاں پر آتے اور کافی خوجبین کے بعد یہ بیل اور بچڑا مل جاتا ہے لیکن اسی دوران اس علاقے کی لوگ جو ہے وہ پولیس کے اردگرد آ جاتے ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور یہ بھیڑ جو ہے وہ راجش پال کو تارگٹ کرتی ہے راجش پال کی بے رہمی سے پٹائی کی جاتی ہے اور اس بھیڑ کے بیچ سے کسی طرح سے پولیس جو ہے وہ راجش پال کو بچاتے ہوئے وہاں سے باہر نکالتی ہے اس مارپیٹ میں راجش پال گمبھی روپ سے زخمی ہو جاتے ہیں فلال راجش پال کو علاج کے لیے پاس کے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ساتھی میں مارپیٹ کرنے والے چودہ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انہ جو فرار آروپیوں کی تلاش جاری ہے سانی پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک جو جانچ کی گئی ہے اس جانچ میں کسی بھی طرح سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائی ہے کہ جس بچڑے اور بیل کو رسکو کیا گیا تھا انہیں تسکری کر اس علاقے میں لائے گیا تھا لیکن چونکہ آروپ کافی گمبھیر ہے اور اسی لئے اس پورے معاملے کے اور تہہ تک جانے کی کوشش کی جاری ہے ساتھی میں راجش پال جو پیڑی تھے ان کا آروپ ہے کہ اس علاقے میں کافی سمیہ سے جو ہے گوہ تسکری چل رہی ہے اور اس کو لے کر پچھلے پات سالوں میں چالیس سے زیادہ معاملے جو ہے اس پورے وسائی بیلٹ علاقے میں راجش پال نے درچ کر آئے ہیں لیکن اس ایک معاملے میں اب تک تسکری کا کوئی بھی آروپ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائی ہے پھر بھی پولیس جو ہے انہیں آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد وہ فرار آروپیوں کو پولواما سے بھی جہاں انکاؤنٹر میں دو آتنکی مارے گئے ہیں اور ڈیٹیل ایک چھوڑی سو بریک کے بعد